بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے سب تھی تھاک ہیں میتنے تو خرید سے ہوں گی کسی سٹوڈنٹ نے مجھے پوچھا گوگل انیلیٹکس کیا چیز ہے کس لیے استعمال ہوتی ہے اس پہ کوئی ایک ویڈیو بنا دیں کوئی پریکٹیکل ٹیٹوریل بنا دیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ آجائے کہ گوگل انیلیٹکس کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو ابھی چونکہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے میں جاگ رہا ہوں تو میں نے کہا چلو میں ایک چھوٹے سی جو ٹوٹوریل ہے میں موبائل پہ ریکارڈ کر دیتا ہوں پھر جو ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے وہ میں اپنے جو سسٹم پہ جب میں لوگ ان کروں گا تو وہاں بھی آپ کو ڈیٹیلڈ ویڈیو میں ہرچی سمجھا دوں گا گوگل انیلیٹکس کے بارے لیکن ایک بریف ویڈیو جس میں جو نیو بیز ہیں یا جو ابھی ڈیٹل مارکنگ میں انٹر ہو رہے ہیں بشاک ویسیو میں ہیں یا کانٹینٹ میں ہیں یا ڈیٹل سٹراتجیز میں ہیں یا فیس بک آڈز ہیں گوگل آڈز ہیں کچھ بھی اگر آپ آن لائن میں جو انٹر ہو رہے ہیں آن لائن ڈیٹیلڈ میں ان کے لئے چھوٹی سمجھ بریف ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت جو ہے میں نے اپنے موبائل ڈیوائیس پہ جو جی گوگل آنیلیٹکس کی اپ اوپن کی ہوئی ہے اور ایک کمپنی ہے میں کمپنی کا نام ابھی اس وقت جو ہے شو نہیں کروں گا لیکن میں نے آپ سے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ جو میں آپ سے اس وقت شو کر رہا ہوں یہ میں نے ان کا ڈیٹا بیسیکلی گوگل آنیلیٹکس کیا ہے جی گوگل آنیلیٹکس جو ہے گوگل کا ایک پروڈکٹ ہے ایک فری پروڈکٹ ہے جس میں آپ کرتے کیا ہو گوگل آنیلیٹکس کی سائٹ پہ جا کے سائن اپ کرتے ہو جس ویب سائٹ کے لیے آپ نے ٹریکنگ کرنے اس کا سارا ڈیٹا اس کے وزیٹرز ٹریک کرنے پیجویوز ٹریک کرنے اس کی سیلز ٹریک کرنے ٹرافک کے سوز ٹریک کرنے کنزیومر کا پورا بہیویئر انڈرسانڈ کرنے کے لیے گوگل آنیلیٹکس ایک ٹول استعمال ہوتا ہے آپ آنیلیٹکس پہ جاتے ہو گوگل آنیلیٹکس پہ جاتے ہو سائن اپ کرتے ہو باہر پہ جا کے جب آپ ایک اکاؤنٹ کر لیتے ہو اس ویب سائٹ کا جس کے لیے آپ نے آنیلیٹکس آپ نے اس میں جو ہے انٹیگریڈ کرنے جب آپ یہ سب کچھ پروسس کرنے کے بعد آپ کو گوگل آنیلیٹکس کی طرف سے ایک ٹراکنگ کوڈ ملتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹراکنگ کوڈ جو ہے آپ نے جس ویب سائٹ کے ساتھ اس کو انٹیگریڈ کرنے سارے کے ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ کیاپچر کر کے آپ کو یہاں پہ ڈیٹا کے فارم میں دکھا دے گا اب اس وقت ہم آڈینس آور ویو میں ہیں اس وقت ہم مجھے بتا رہے جی کہ ایٹھ جان سے لے کے الیونتھ اور فیب تک لگ بگ 3 لاک سیونٹی سیون تھاوزن ڈیوزرز ہف ویزیٹڈ دس ویب سائٹ سیشن جو ہے 3 لاک سیونٹی فور تاوزن اور نیو یوزر جو ہے وہ 3 لاک سیونٹی 3 تھاؤزن ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں پہلی پیش پہ ہمیں بتا رہے جی پہلی سکر میں بتا رہے ہیں ٹرینڈ آف یوزرز اس کے بعد ہمیں بتا دے گا یوزرز بائی ڈیوائیس کٹیگری دیکسٹوپ سے اتنے یوزرز آئے ہیں موبل سے اتنے آئے ہیں ٹیبلٹ سے اتنے آئے ہیں اور اب ہم چینل گروپنگ میں چلے ہیں تو ہمیں بتا رہے ہیں دیکھ یہ اتنا یوزرز آئے ہیں ٹی میں دیکھیں ارگانک سوشل سے نہ ہونے کے برابر ہیں سوشل سے نہ ہونے کے برابر ہیں ریفرل سے نہ ہونے کی برابر ہیں ٹریک سوشل سےاب کے چار سے چھے ہوتے ہیں ٹریکٹ اورگانک سوشل ریفرل ایمیل اور آپ کی پیڈ ایدبیٹائزنگ لیکن ان میں جو ہے ان کی جو مجوریٹی ٹرافک کو ڈیریک اور ہم کنٹری وائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں مجوریٹیو ٹرافک کہاں سے آرہی تو ان کو جو مجوریٹیو ٹرافک ہے وہ ان کو آسٹریلیا سے آرہی کیونکہ یہ جو کمپنی ہے یہ آسٹریلیا کے اندر اپریٹ کرتے ہیں اور ان کی ٹارگٹ آرڈینس بھی چاہے وہ آسٹریلیانز ہیں یو ایسے سے بھی ان کو ٹرافک آرہی ہے جومنی سے بھی آرہی ہے انڈونیشیا سے بھی آرہی تو آرڈنس آباب میں ہمیں یہ بتا دیتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں تو ہمیں اس پر بہیویر سیکشن میں ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ ایوریج سیشن ڈیوریشن یعنی کہ ہم اگر ایک بندے کا ہم جو ہے بہیویر شک کریں تو ایک ایوریج میں ایک بندہ جو ہے لگ بگ 59 منٹس ہے نہیں کہ لگ بگ ایک منٹ ایک وزیٹر جو ہے ان کی سائٹ پر سپینڈ کرتا ہے تو یہ اچھا جو ہے ٹائم ڈیوریشن ہے ٹیک ہے سیشن ڈیوریشن ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ 30 seconds ہی کر لے تو بڑی بات ہے لیکن چونکہ اس سائٹ کے اندر content ہے ان کے blogs ہیں ان کے products ایسے ہیں جس کی وجہ سے user جو ہے وہ engage ہو جاتا ہے اور وہ اتنا time spend کر لیتا ہے bounce rate جو ہے bounce rate سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں جی ایوریج جو سیشن ڈیوریشن ہے ڈیوائیس کٹیگری وائز وہ یہ ہے mobile, laptop, tablet یہ بتایا ہوئے اس کے بعد اگر ہم دیکھنے ہیں referral سے اتنا ہے organic server سے اتنا ہے social سے اتنا ہے direct سے اتنا ہے اس کے بعد آپ کو کنٹری وائز بھی بتا دے گا اکرین سے 24 منٹس پاکستان سے 11 منٹس اجب سے اتنا ہے اور لاسولی کنٹری سے اتنا ہے آپ کے اچھا اب اس میں جب مدیدار چیز ہے چیز وہ یہ ہے چیز bounce rate bounce rate is 0.14% that's really very ideal ٹھیک ہے ملہب یہ ہم کہتے ہیں کہ 30 to 50% bounce rate بے سے اچھا ہوتا ہے 50% پر نہیں جا چھے لیکن اب تو خیر میں نے کافی سائٹ ہو دیکھا ان کا bounce rate 80% تک بھی گیا ہوا ہے دیکھیں bounce rate کیا ہوتا ہے ایک بندہ آپ کی ویب سیٹ پہ آیا within میں کہوں گا 0 to 3 seconds اگر اس کی آپ کی ویب سیٹ جو ہے لوڈ نہیں ہوئی یا اس کے سامنے اوپن نہیں ہوئی یا اس پر کوئی چیز اچھی نہیں لگی اور وہ 0 سے 3 seconds کے اندر آپ کی ویب سیٹ کو close کر کے چلا گیا ہے یا آپ کی ویب سیٹ کو اس نے بند کر دیا تو آپ کا bounce rate بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ اگر سو لوگ آ رہے ہیں اور آپ کا bounce rate 50% ہے تو اس کے مطلب ہے سو میں سے پچاس لوگ جو ہیں آپ کی ویب سیٹ پہ آتے ہیں 3 seconds سے پہلے پہلے وہ آپ کی ویب سیٹ کو بند کر دیتا ہوں آپ کی ویب سیٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ٹک ہے انہوں نے کوئی activity perform نہیں کی 3 seconds سے پہلے پہلے آپ کی ویب سیٹ بند کر دی ٹک ہے بہت زیادہ تو 3 seconds سے کم بھی ٹائم ہوتا تھا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہو یا ویب سیٹ سپیڈ آپ کی جتنی زیادہ ہوتی یعنی کہ اگر یہ ویب سیٹ آپ کی جو ہے 4, 5, 6, 7, 8, 10 seconds میں 15 seconds میں کھلتی آپ کو اتنا bounce rate بڑھتا ہے جتنا bounce rate بڑھتا ہے آپ کے chances of getting online sales یا leads آپ کے وہ decrease ہوتے جاتے ہیں different researches بہن ہی ہیں کہ اگر آپ کا bounce rate اتنا بڑھ جاتا ہے یا اگر آپ کے page load speed اتنی بڑھ جاتی ہے تو آپ کے کتنی پشن جو ہے وہ sales یا expected sales یا آپ کے جو prospects ہیں وہ آپ اس میں کتنی reduction آتی ہے وہ میں آپ کو اس کے بعد میں شیئر بھی کر دوں گا تو bounce rate یہاں پہ ان کا 0.14% ہے that's really ideal اس کے بعد جو ہے page views یعنی کہ website کے اوپر جو ہے یعنی website کے جو pages ہیں ان کو کتنی دفعہ view کیا گیا ہے تو ابھی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ لگ بگ ایک مہینے کا data بن جاتے ایک مہینہ تین تین دن کا data تو ان کے جو 2 million ہے now that's really huge ٹھیک ہے اس میں desktop ہے mobile ہے tablet ہے tablets میں مہینے تھوڑے ہی آتے ہیں ہم تو خیر نہ ہونے کے برابر آتے ہیں کیونکہ tablets بہت کم استعمال ہوتے ہیں mobile سے زیادہ آتے ہیں desktop ابھی بہت زندہ ہے ٹھیک ہے desktop میں لابٹوپس بھی ہیں systems بھی ہیں ہر چیز آتی ہے چونکہ لابٹوپس استعمال زیادہ ہو رہے ہیں ابھی بھی mobile کا بھی trend آ رہا ہے لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں اور اس میں اگر ہم again ہمیں بتا دے گا جی direct کیونکہ یہاں پہ ایک campaign run ہوئی تھی that is the reason کہ ان کی جو direct traffic ہے وہ ان کی آپ کو اس میں جیسے کہتے ہیں increase بہت زیادہ آ رہا ہے اس کے بعد again Australia سے چونکہ وہ campaign target کی گئی تھی تو ان کے آپ کو بتانے اتنے جو ہے page views Australia سے آئے ہیں USA سے اتنے ہیں Germany سے اتنے ہیں Indonesia سے اتنے ہیں اور اس کے بعد pages per session یہ بھی ٹھیک ہے social پہ اتنا ہے organic پہ اتنا direct پہ اتنا ہے number of session per user اور e-commerce overview چونکہ اس میں google analytics جو ہے نا یہ اخیر ابھی یہ advanced پہ تھوڑا آ جائے گا اس میں google analytics جو ہے نا e-commerce tracking بھی enable کی ہوئی ہے enhance e-commerce tracking اس company کے لئے enable کی گئی ہے google analytics میں option اس کے لئے پھر آپ کچھ plug-ins ہوتے ہیں آپ ویبسیت میں انتظر کرتے اور اس کو پھر سنگ کرتے ہو کچھ options ہوتی انتیکس میں جاک ان کو enable کرتے ہو وہاں پہ جاکے کچھ اپنا جو ہے parameters اس میں ڈیفائن کرتے ہو اس ڈیفائن کرتے ہو پھر وہ جاکے آپ کا جو بھی اپسیت پہ پہ ان کو جو ہے ڈیفائن یعنی کہ 500 ڈیفائن دو transactions ہوئی ہیں یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہے جی اس ڈیٹ کو ہوئی ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ڈیفائس کٹگری بھی بتا رہے گا جی موبل سے اگر پلیش کیے گئے ہیں اور پھر آپ کو مزید بتا دے جی organic search ان ویبسیٹ کی اسی جو ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کو دو آرڈ پلیس ہوئی ہیں آرڈ کان سے پلیس بھی بتا دے گئے ایک آسٹریلی سے بتا دی دو ہیں آسٹریلی سے یوکرین سے اور ریوینی پر یوزر بھی آپ کو بتا دی گئے گئے جی جی گولز اتنے ہیں سیون ڈی کتنے ہیں اور کمپین ختم ہوگئی ان کی مجوری کی 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 پھر پھر آپ کو نیچے یہ بھی بتایا جی یوزر بائی ٹائم آف ڈی کس ٹائم پہ من ڈی کتنے 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 بچے 24 آرز کلوک آپ کتنے کتنے بچے اکٹیو کتنے کتنے زیادہ اکٹیو ڈی یہاں سب سرا دیکھ سکتے ٹوٹل ڈی کی بھائی ای کمیٹ ای 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 پھر جو ای 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 میرہ ای کیا ای چک ای تو یہ ہے جی بیسیکلی گوگل اینلیٹکس کے چھوٹا سا یہ موبل اپلیکیشن کا میں نے آپ کو جو ہے ایک چھوٹا سا ٹور دی ہے باقی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے پراپر جو ہے اپنے سسٹم پر جا کے لگن کر کے آپ کو سمجھا دوں گا تو یہ ہے جی بیسیکلی گوگل اینلیٹکس آپ کو سارا ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں اس ڈیٹے کے بحاف پر آپ جو ہے اپنی سٹریکجیز ڈیفائن کر سکتے ہو اس میں تو خیر اتنی چیزیں نہیں بتائیں لیکن جب آپ لابٹاپ پر جا کے آپ لاغن کرتے ہو وہاں پر جو گوگل اینلیٹکس آپ اوپن کرتے ہو وہ چونکہ ڈیکسٹر ورزین ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جاتی ہے موبل ورزین پر آپ کو ڈیٹیلز زیادہ نہیں ملتی بات سل جو ڈیو بیس ہیں ان کو بتانے کے لیے کافی حد تک یہ ہو جیسے کتنا ڈیٹیلز اناف ہیں تو اب میں نیکس ایک ویڈیو بناوں گا جب میں سوٹا سا ٹائم ملے گا تو پھر میں آپ کو گوگل اینلیٹکس کی ڈیٹیلز ویڈیو بناوں گا اور آپ کو اگزیکٹ دکھاؤں گا کہ اسے ہم کیا کیا میریکلز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ جو گوگل اینلیٹکس کے پر میں پوچھ رہے تھے جن کو نہیں پتا یہ ویڈیو ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ ویلی اوڈیشن کرے گی ٹھیک ہے تو اپنے ریز رہے خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا پاکستان زندہ باد